موسیقی السلام علیکم آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں دراز روڈ پی کے کا ایک نیا پارسل ہمیں رسیب ہوئے ہیں تو انبوکسنگ کریں گے ہم آپ کے سامنے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی پروڈکٹ کیسی ہے اور پیکنگ ہوگی کیسی تھی تو جو پروڈکٹ ہم نے منگوائی تھی وہ اس کارٹن میں چھوٹے سے کارٹن میں پیک ہوگی ہم تک پونچی ہے ٹھیک ہے اور اس کو اچھے سے ٹیپ کیا گیا ہے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی تو وہ ہے کیا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں مجھے تو پتہ یہ اس کے اندر کیا ہے کیونکہ میں نے آرڈر کیا تھا تو البتہ آپ کو دکھانا چاہیئے اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر کیا ہے تو چھوٹے سے یہ چھوٹے سے ٹائم لگتا ہے اس پر پٹنگ کریں یہ پیکھیں چھوٹے سے پیکھ کیا ہوا تھا چھوٹے سے پیکھنے چھوٹے سے پیکھنے یہ نکلایا ہے اور یہ سرٹیزا کا ہے سرٹیزا بہت اچھی کمپنی ہے اور یہاں پر سٹیمز بھی لگی ہوئی ہیں بلکہ یہ سیل ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آرہا ہوگا اپروروٹی اپروروٹ اور یہ سیل لگی ہوئی ہے اسی طرح سے یہاں پر لگی ہوئی ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا اب ہم اپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ شوگر میر کرنے والی مشین اس طرح سے کام کرے گی اور اس کے ساتھ میں ایک کچھ انہوں نے دیا ہوا ہے یہ ہم نے اس کوپن کیا یہ اس میں سے ایک پاؤچ نکلا ہے اور یہ اتنا کچھ ساتھ ساتھ ہی نکلایا ہے یہ کیا ہے اچھا یہ انسرکشن تھی گئی ہیں کہ کس طرح سے آپ نے چیک کرنا ہے اور لاغ بک ہے جی اچھا یہ لاغ بک ہے اس میں آپ اپنا ریکارڈ رکھ سکتے ہیں آپ اپنا منتلی یا ڈیلی یا ڈیلی یا ڈیلی جسے آپ سے بھی شوگر چیک کرتے ہیں یہ آپ اس کو یہاں پر نوٹ کر سکتے ہیں اچھی چیز ہے اس کے بعد انسرکشنل مینویل ہے جی یہ بھی وہی چیز ہے جس میں آپ کو ویجوال ایٹس کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے کیسے بلڈ شوٹیا کرنا ہے اور ورانٹی گارڈ بی سی میں یہ ویجوز ہے جی دیکھیں لاغ دو ہے آپ کو اگر نظر آ رہا ہوں اور یہ ورانٹی کتنی ہے جی ورانٹی گارڈ ریٹرن ٹو دے پروڈیوسر ورانٹی اس کی ایک سال کی ہے جی ٹھیک ہے اگر ہم بڑھتے ہیں آگر پھر سے چھوٹا سا کانپلٹ آگیا ہے اور یہ بھی وہی ساری انسرکشنل ہیں کہ آپ نے کس طرح سے بلڈ شوگر کو چیک کرنا ہے اور پھر ہمارے پاس بلاسٹ میں ہے جی کوئک سمارٹ گائٹ کوئک سمارٹ گائٹ یعنی جلدی جلدی آپ کو بتا دیں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ تو بہت بہت خوبصورت ہے ایک منٹ یہ دیکھیں جی آپ کو سٹیپ بے سٹیپ پکچرز کے ذریعے سے ویجوال ایڈ کے ذریعے سے تمام چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس مشین کو لوڈ کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اور جو پین ہے اس کی نب کیسے بدلنی ہے انہی تمام چیزوں کے بارے میں میں نے بتایا ہے تو اب بغیر وقت زائے کی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس پاؤچ میں گیا پاؤچ بھی بہت اچھا فائدار قسم کا لگڑا ہے یہ دیکھیں مزید ویٹ کیا بغیر وہ کیا بات ہے یہ دیکھیں فین ہے گلوکومیٹر ہے اور ساتھ یہ شاید سٹرکس ہو گیا رہا ہوں گی دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ گلوکومیٹر ہے اس کو نکالتے ہیں کیا بات ہے بہت خوبصورت ہے دیکھیں تو یہ نہیں خوبصورت دیزائن کلر بھی چیزیں بہت اچھی ہیں اور یہ اس کے سیل ڈالنے کی جگہ ہے آہ کیا بات ہے سیل ڈالے ہوئے ہیں جو سیلر تھا وہ اچھا بندہ تھا جس نے سیل ڈال کے بے جائے وہ نکسر ڈالتے ہی نہیں ہیں سیل بھی اچھی قوالٹی کے ہی لگ رہے ہیں اچھا چونکہ مجھے تو معلومات ہیں گلوکومیٹر کے پڑے میں اس لئے میں آپ کو پٹاوٹ ذرا بتا دوں تو یہ جو آپ پیچھے یہ بٹن نظر آ رہا ہے یہ اوپڑ کو پشھ ہوتا ہے یہ بٹن اس لئے ہے کہ جب آپ اس ٹریپ اس میں ڈالتے ہیں جب اس ڈیسٹ کر لیتے ہیں تو آپ اس کو ہاتھ لگائے بغیر ڈیریکٹ یہ بٹن سے پشھ کریں جو وہ باہر نکل جائے اس میں گڑ جائے گی اس کے علاوہ اس کے اوپڑ ایک پاورڈ آن آف کا بٹن ہے اور ایک چند دنوں کا ریکارڈ بھی اپنے درکھتی ہے اس ریکارڈ کو سرچ آؤٹ کرنے کے لئے ایک پاورڈ اور ایک بیک وڈ کا غالباً یہ نشان ہے اس کو آن کرتے ہیں آن ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں آن ہو گیا جب آن ہو جائے پھر کیا کرتے ہیں میں آجسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کڑوں گا تو نہیں یہ پین ہے نیڈل پین اس میں آگے آپ کو نیڈل لگانی پڑتی ہے اور پھر یہ اس کا چھوٹا سا چیمبر ہے اس کو کھینچنا پڑے گا یہ لوڈ ہو جائے گا جب یہ لوڈ ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو انگلی پر رکھ کریں اور بٹن کو ہلکا در پریس کریں گے انگلی میں ایک جگہ مخصور جگہ تک لیپ جائے گا اس سے زیادہ نہیں چاہے گا اور پھر جب وہ ہو جائے پین سے ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ان کا باقی کا سمان بھی دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بتائی جاتے ہیں یہ دیکھیں نیڈلز جو اس پین میں لگتی ہیں وہ انہوں نے ساتھ کافی ذری بھیجی ہوئی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے سٹرپس بھی بھیجی ہیں جی میں آپ کو تکھا دکھا ہوں یہ دیکھیں یہ ساری سٹرپس ہیں بارن سٹرپس انہوں نے بھیجی لی تو اس سٹرپس کو آپ اس میں سے نکال کے یہاں پہ لگائیں گے اور اس کو اون رکھیں گے اور جب آپ بلڈ کا ایک ڈرپ اس پہ دالیں گے اس سٹرپ پہ تو خود با خود ریڈنگ آپ کو دے دے گا تو جی امید کرتے ہیں آج کی ہماری شوپنگ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے اور ہاں اس کی جو پرائس ہے وہ میں نے آپ کو بتائی نہیں اس کی پرائس جو میں نے پرچیز کیا وہ 800 میں ویسے اس کی پرائس 1200 تھی لیکن میں نے اس کو دراز روڈ پی کے پر سیل کے دنوں میں پرچیز کیا تھا تب یہ ڈسکاونٹر ریٹ پر چل رہی تھی تو میرا فیال میں 800 میں مجھے بہت اچھ پیشین میں لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ نے نہیں بھولنا ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا تو بلکل بھی نہیں بھولنا آپ نے تاں کے ہر آنے میں نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقا موسیقا